سبا کا خراب، خوشبو کا سفر، رنگوں کا حسن، لہجے کی کھنک، پہاڑوں کا جلال، کلیوں کا جمال، سہراؤں کی وسط یہ سب چیزیں ملا دی جائیں تو ایک تصویر بنتی ہے اور اس تصویر کا نام ہے ملکہ ایترنم نور جہان میں میڈم جی کا شکر گزار ہوں وہ یہاں تشریف لائے ہیں میری گزارش ہوگی کہ وہ اپنے کلمات سے ہمیں نواز دیں میں سب کیوں خدمت میں سلام ارز کرتی ہوں آج اتنا شک دن ہے اتنا خوش نصیب دن ہے اور میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں جو آج اس وقت کے لئے مجھے بلائیا گیا اور باقی راہ مہدی احسن صاحب کے لئے کچھ کہنا تو وہ تو بالکل اسی طرح جیسے سورج کو چراغ دکھانا جو لوگ جو لوگ سور میں ہوتے ہیں اس دنیا میں میں سمجھتی ہوں جنم لیتے ہیں اور میں نے سنا بھی ہے بزرگوں سے کہ ان لوگوں نے ان کے بابا داداؤں نے ان کی صدیوں ان کی نسلوں نے کوئی موتی دان کیے ہوں تو پھر وہ اس دنیا میں سور میں آتا ہے اور سور میں اتنے وہ بھیگ کر گاتے ہیں اتنے خوب کے گاتے ہیں کہ میں تو سمجھتی ہوں ایسے انسان کیسے گا سکتا ہے جتنا مہندی احسن سور میں گاتے ہیں اور اللہ انہیں زندگی دے آپ لوگ بڑے کچھ نصیب ہیں اس وقت انہیں سننے آئے ہیں آپ کچھ ہی نہیں کہیں نہیں اسلام علیکم یہ میڈم جی کی بڑی بہربانی ہے حقیقت کی ہے کہ کتنی تعریف کی انہوں نے میں اس خابل نہیں ہوں بلکہ میں کلاسیکل کلاسیکل گھرانے کا دور پر دھمار میرے بزرگ گاتے تھے اور میں اس گھرانے سے ہوں فلم لائن میں آیا ہوں تو میڈم جی کو میں نے پکپ کیا ہے کہ فلم کا گانے کیسے گایا جاتا ہے حقیقت ہے ان کے گانے سن کے ہمیں میں معلوم ہوا کہ سانس کہاں لینا چاہیے بول کو کیسے بنانا ہے حقیقت ہے یہ میں اس کر رہا ہوں کہ میڈم جی کی وجہ سے میں نے فلم میں اور مجھے کامیابی ملی فلمی گانوں میں شکریہ آج سے کوئی تیس برس پہلے تیس برس پہلے کی بات ہے میں اور ایجاز صاحب ہم لوگ کی یہی ایش ہوتا تھا کہ ہم رات کو پان کھانے جاتے تھے اس وقت گلبرگ میں نہ کوئی درخت تھا نہ کوئی دکان تھی نہ مکان تھا جب ہم بان جا کے بسے کوئی تیس برس کی بات ہے تو ہم میں ایک دن پان کھا کے واپس مڑے ہیں تو کافی دور جا چکے تھے تو اس پان والے بے خال اس وقت ہمیں بتانے چلا پان والے پان والے کیا ریڈیو ہے تو وہ دور سے ہمیں آواز آئی یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے یہ ہمارا ان کا پہلا تعریف تھا غائبانہ میں نے کہا خدا کے لئے جا سرکار روک دو کہ نے کہا ہوا وہ بھی شکر ہے سور میں تھے سور میں ہی میرا خالد تھے تو مجھ سے اجادی کی تو میں نے کہا روکیے روکیے خدا کے لئے گاڑی کہلنے کہ کیا ہوا یہ کون گاڑا ہے میں نے کہا دیکھیں کہ میرے دل پہ ہاتھ پڑ گیا خدا کے لئے روکیے کہ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے یہ کون کہہ رہے پھر گاڑی کو پورا چکر بہت بڑا تھا گھما کے ہم آلے گئے میں نے کہا یہاں تو ہو گئی نہیں ابھی تو پان کھا کے گئے کہہ لے گئے نہیں یہی کہیں بجھ رہا ہے اور تو کوئی دکان ہی نہیں میری جان یہی ہے پھر ہم قریب رہتے ہیں کہاں سے پتہ نہیں بجھ رہا تھا باہر سے زہدان سے بجھ رہا تھا تو پوری استائی سنی انترہ سنی میں کہوں یہ اگر انسان مل جائے تو خدا کے لئے اس کو مجھے ملا دیجئے ہمیں کیا گانا سوئے وہ ہماری خوش نصیبی کہیں لاہوری میں تھے آگئے اور یہاں انہوں نے گانا شروع کیا پھر تو دن راج کوئی دن ایسا نہیں تھا یہ ہمارے گھر تشریف نہیں لاتے تھے ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں اس لیے میں کہتی ہوں کہ اللہ ان کی ہزار سال زندگی کرے آرٹسٹ تو بار بار پیدا نہیں ہوتا اس لیے قدر کرنی چاہیے زندگی میں اور کوئی بھی صدیوں تو آئے گا نہیں پتہ نہیں ہمارے بات کوئی آئے ابھی فیلال سو دو سو سال تو بہندین ہی پیدا ہوں گے ہماری بیدی میں نے ان کے لئے خوشی کہنا اللہ ان کو ہزار سال زندگی دے خوشیاں دے اور تندرستی دے اور اسی طرح یہ ہمیں شامل رہے ہیں خدا میرے پاہ